اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹیولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو ملیشیا میں ایک نئی کیٹیگری انٹروڈیوز کروانے جا رہا ہے وہ ہے نومیڈ ویزا نومیڈ ویزا جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں کون کون لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور نومیڈ ویزا کے اوپر آگے فردر آپ نے شنجن کے لیے یو ایس کے لیے یوکے کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بارے میں اس کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں ویلیڈیٹی کیا ہے اس کی فیسلیٹیز کیا کیا ہیں اس کے بارے ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ساتھ بتائیں گے کہ پرتگال بھی سیم یہی ویزا آفر کر رہا ہے ویچھے تو 42 کنٹریز آفر کر رہے ہیں لیکن ان 42 کنٹریز میں سے پرتگال اور ملیشیا میں بہتر کون سا ہے جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسے انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے ہیں اور اب ٹائم لی کسی بھی کنٹری کے لیے ویزا اپلائی کر سکیں فرسٹ اکتوبر سے یعنی کچھ دن بعد سے ملیشیا نومید ویزا کے لیے اپلیکیشنز سٹارٹ کر رہے ہیں نومید ویزا ہوتا کیا ہے یہ بیسی کے لیے ایسے لوگ جو فریلانس کام کرتے ہیں جو سیلف ایمپلائیڈ ہوتے ہیں جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں آن لائن کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویزا انٹروڈیوز کروایا گیا ہے جو کہ پچھلے دنوں دبائی نے بھی اس کے لیے اپلیکیشنز سٹارٹ کر دی تھی تو یہ ہوتا کیا ہے بیسی کے لیے کہ آپ کی آن لائن کوئی ارننگ ہونی چاہیے ویب سائٹ سے آپ کو ارننگ آ رہی ہے آپ کو فریلانسنگ سے آ رہی ہے آپ کو ایمازان سے آ رہی ہے کوئی کانٹینٹ رائٹر ہیں آپ یا پھر آپ کوئی بھی آن لائن سرویسز کسی ایسی کمپنی کو دے رہے ہیں جو کہ ملٹی نیشنل ہے اس کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے اور آپ اس ایگریمنٹ کو دکھا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی منتلی انکم شو کر سکتے ہیں تو اس بحاف کے اوپر آپ کو ملیشیا یہ ویزا آفر کرے گا کہ آپ چونکہ ریموٹ ورک کر رہے ہیں کہیں پر بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں تو آپ ہماری کانٹری میں آئیں تاکہ جو ریموٹنسز آپ کو آ رہی ہیں جو پیمنٹس آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کے ملیشیا کے بینک اکاؤنٹ میں ریسیو ہوں تو اب وہ پھر اس ویزا کی بحاف کے اوپر وہ آپ کو ڈیفرنٹ فیسلیٹیز دیتے ہیں پہلے یہ ویزا ایک سال کا جو ایکسٹینڈیبل یعنی دو سال آپ ایک وقت میں رہ سکتے ہیں دو سال کے بعد پھر یہ ویزا رینیو ہو جائے گا تین سال کے لیے آپ پانچ سال کے لیے رہ سکتے ہیں لیکن اس ویزا کی بیس کے اوپر پھر آپ آگے فردر ڈیسیجن کر سکتے ہیں پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں ملیشیا کا اور اس کے بعد آپ کسی اور کانٹری کے لیے یو ایس کے لیے شینجن کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹس کیا ہیں کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی بیسک ریکوائرمنٹ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے ویلڈ اس کے علاوہ آپ کا سورس آف انکم ہونا چاہیے جو کہ آپ دکھا سکیں کہ آپ کا کسی بھی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اور منتلی وہ دو ہزار ڈالر وہ کمپنی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی ہے یا پھر آن لین رسیف کرتے ہیں آپ اور یہ دو ہزار ڈالر کی جو آپ نے انکم ہے یہ لاسٹ تھری منت کی شو کرنی ہے آپ نے کہ تین مہینے ہو گئے ہیں آپ کو اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں چاہے وہ کوئی آپ آن لین سرویسز دے رہے ہیں چاہے کوئی ایکسپورٹ کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں آن لین اور آپ کو پیمنٹس اس کی ریسیو ہو رہی ہیں چاہے آپ آئینئر میں ہو رہی ہیں چاہے بینک اکاؤنٹ میں ہو رہی ہیں چاہے ریمیٹنس آ رہی ہیں کچھ بھی آ رہا ہے وہ آپ نے آنلین شو کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کی ٹیکس ڈیٹنز ہیں آپ انٹین آپ کے نام پر بنا ہوا ہو کسی بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو آپ فائلر ہوں پھر آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں کم از کم پندرہ سے بیس لاکھ رپیہ موجود ہو آپ کے رننگ فرنس کے اندر وہ پیسے موجود ہو تو پھر آپ اس ویزے کے لئے ایلیجیبل ہیں کرنا آپ نے کہا سمپلی ملیشیا کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے نومد ویزا کے لئے اپلائی کرنا ہے اس اپلیکیشن کو آپ نے فل کر کے اس میں یہ ڈاکومنٹس اٹیج کر دینے ہیں اپنی پاسپورٹ کپی اپنی ایک پکچر آپ نے اٹیج کرنی ہے آئی ڈی کارڈ اٹیج کرنے ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا سورس آف انکم انٹین اور بینک سٹیٹمنٹ یہ مین چیزیں آپ نے اٹیج کرنی ہے اٹیج کرنے کے بعد آپ نے اس کی ویزا فیس پے کرنی ہے ویزا فیس پے کرتے ہیں تو پھر ان کی امیگریشن ریسائٹ کرتی ہے کہ انہوں نے آپ کو ویزا دینا ہے آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائی کرنے کے بعد جب آپ کو ویزا مل جاتا ہے اس ویزا کی فیسلیٹیز یہ ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا کے ٹریول کر سکتے ہیں فیملی کو ریزیننٹ ویزا مل جاتا ہے وہاں پہ جا کے آپ کا ایک سال کا پرمٹ لگ جاتا ہے پرمٹ ملنے کے بعد پھر آپ کو ایک سال کے لیے ایکسٹینشن مل جاتی ہے یعنی کہ دو سال آپ ایک وقت میں رہ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو تین سال کی مزید ایکسٹینشن ملتی ہے اس کے بعد پھر آپ ملیشیا کا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں کہ میں یہ ملیشیا میں ہی رہ کے اپنا پاسپورٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں زیادہ تر لوگ اب یہی سوال پوچھیں گے بہت سے دوست اور بہت سے رشتہ دار کمپنیز جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں رہتے ہیں اور وہ آپ کو ریمیٹنس بھیجتے ہیں یا گھر خرچہ بھیجتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ آپ ان سے کہیں تین مہینے آپ کے ایک آنڈ میں ٹرانزیکشنز کر دیں تاکہ آپ ویزے کے لیے ایلیجیبل ہو سکیں اور ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں سیم یہی فیسلیٹی آپ کو پرتگال بھی دے رہا ہے لیکن اس میں یہاں پہ آپ کو منتلی انکم دو ہزار ڈالر شو کرنی پڑتی ہے ملیشیا میں لیکن پرتگال میں آپ کو سات سو یوروز شو کرنے پڑتے ہیں کہ سات سو یورو آپ کی منتلی انکم ہے لیکن پرتگال میں جو ایک فرق یہ ہے باقی ڈاکومنٹس کے علاوہ کہ وہاں پہ آپ کو اپنی پیمنٹ ڈیپوازٹ کروانی پڑتی ہے کم از کم بھی دس ہزار ڈالر کے قریب جو کہ آپ پرتگال کے کسی بینک میں سممیٹ کرواتے ہیں جمع کرواتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے اگینسٹ وہاں سے ایک بینک گرنٹی مل جاتی ہے اس بیس کے اوپر پھر آپ یہ نومد ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو وہاں پہ کنسلٹنٹس میں مل جاتے ہیں جو آپ کو اتنی رقم جو ہے دس ہزار ڈالر کے ایکوئرنٹ اماؤنٹ جو آپ کے ایکاونٹ میں رکھوا گیا آپ کو سٹیٹمنٹ بنوا دیتے ہیں اس کے وہ چارج کرتے ہیں تو پرتگال میں بھی سیم یہی پروسس ہے اور ملیشیا میں بھی سیم یہی پروسس ہے ریکوائرمنٹس بس ڈیفرنٹ ہیں پرتگال میں آپ کو وہاں پہ لوکل کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کے لیے سارے ڈاکومنٹس وہاں سے بھی پرپیئر کر کے آپ کو بیج دیتے ہیں اور پھر یہاں سے آپ اپلائی کر دیتے ہیں لیکن جو آپ نے کمپلیٹ کرنے ڈاکومنٹس وہ یہی ہے کہ آپ نے آن لین کسی بھی ایمپلائر سے اپنے ایکاؤنٹ کے اندر منتھلی سات سو یوروز ٹرانسفر کرنے ہیں پرتگال کے لیے اور دو ہزار ڈالر کرنے ہیں اپنے ملیشیا کے لیے اور یہ آپ کا رستہ پھر کھول دیتے ہیں آگے ڈیفرنٹ کنٹریز میں اپلائی کرنے کے لیے یو ایس میں یوکے میں کسی بھی کنٹری کا مزید ویزا اپلائی کرنے کے لیے کیونکہ آپ کے پاس یہ جو نومت ویزا ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس چابی ہے اگلے ویزوں کو اگلی کنٹریز میں ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں فی الحال کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ